آسٹریلوی کرکٹر اسمان خواجہ نے اسرائیلی حملوں کے شکار غزہ کے بچوں کی مدد کرنے کے لیے نئے طریقہ اپنا لیا اسرائیلی مظالم کے شکار غزہ کے معصوم بچوں کی مدد کرنے کے لیے آسٹریلوی کرکٹر اسمان خواجہ نے ملبوسات بنانے والی مشہور کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا اسمان نے آل لائیو اور ایکول کے نام سے رینڈ لانچ کیا ہے جس کی ٹی شرٹس پر جوتوں کے پرنٹ پر فلسطینیوں کے حق میں مختلف نارے درج ہیں آسٹریلوی کرکٹر اسمان خواجہ نے ازادی انسانی حقوق ہے تمام زندگیاں برابر ہیں جیسے ناروں کے ذریعے دنیا کی توجہ فلسطین کی طرف مبزول کرائی ہے اسمان خواجہ نے سوشل میڈیا پر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹی شرٹ خریدیں اس آمدنی سے حاصل ہونے والی رقم اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف چلڑن آف وازہ کے فنڈ میں دی جائے گی اس سے قبل اسمان خواجہ نے پاک اسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کے دوران اپنے جوتوں پر نارے لکھ کر پریکٹس کی تھی جسے آئی سی سی نے منع کر دیا تھا جس کے بعد وہ پہلے میچ میں بعضوں پر سیاہ پٹی باندھ کر بیٹنگ کرنے آئے تھے علاوہ عزیر اسمان خواجہ کو فلسطین کے حق میں بلے پر تحریر اور جوتے پر آمن کی علامت فاختہ کا نشان استعمال کرنے سے بھی روک دیا تھا